دوستوں پورے سال بزار میں ہری سبجوں کی ڈیمانڈ اچھی خاصی رہتی ہے اس میں سے بھنڈی ایک پرمک سبجی ہے جو کسانوں کو اچھا منافع دے سکتی ہے بھنڈی کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے کشان بھائی بھنڈی کی ٹاپ انت بیچ کسموں کی خوز میں رہتے ہیں اسی بات پر ہم آج چرچہ کریں گے دوستوں آج ہم بات کریں گے بھنڈی کی دس ہائیبریڈ بیچ کے بارے میں بات کریں گے دوستوں اس سے پہلے بات کر لیتے ہیں سب سے اچھا ہے بھنڈی بیچ کا چناؤں کا ایسے کریں بھنڈی کی کھیتی کسی بھی طرح کی مٹی میں کی جا سکتی ہے جروری ہے بہتر سیچائی کی بیچ کا چناؤں آپ کو اپنے چھت کی جلوائیو اور پریستید کی انسار انمودت قسم کا چین کر لینا ہے دھیان رکھیں گرمی اور برسات کی سیزن کے اکارڈنگ الگ الگ بیچ کا چناؤں کرنا ہے دوستوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اب ہی تک سرالکھیتی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کرپیاج چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں پوسا مکملی کی اس قسم کے فل ہلکے ہرے رنگ کے ہوتے ہیں اس کی مکھ بسیستہ بھنڈی میں پانچ دھاریاں ہوتی ہیں اس قسم کے بھنڈی کی لمبائی بارہ سے پندرہ سنٹی میٹر تک ہوتی ہیں پیداوار اچھی ہونے کے کارن کسان بھائی اس بیج کو بونا پسند کرتے ہیں اچھی دیکھریک کے ساتھ دس سے پندرہ ٹن پرتی ہیکٹیئر پیداواری لی جا سکتی ہے دوسرے نمبر پر بات کرتے ہیں وی آر او سکس کی اس ورائٹی کے پودے گرمی کے موسم میں ایک سو تیس سنٹی میٹر لمبے ہوتے ہیں اور مانسون میں ایک سو پچھتہ سنٹی میٹر تک لمبے ہوتے ہیں اس قسم کے فول جلدی آتے ہیں بوائی کے ٹھیک ایک مہینے کے بعد فول آنا سروح ہو جاتے ہیں اگیتی اور پچھتی کھیت کے لیے اچھے رہتے ہیں یہاں قسم پیلے موجگ بشانڈ روک کے پرتیرودھی ہے اس کی پیداواری کی بات کریں تو گرمیوں میں اس کی اوسط پیداوار تیارہ ٹن پرتی ہیکٹیر اور برساتی سیزن میں اٹھارہ ٹن پرتی ہیکٹیر تک کی اوپز لی جا سکتی ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں ورسہ اپہار کی یہ قسم کیول گرمی کے سیزن کے لیے اپیوکتے ہیں جو نو سے دس ٹن پرتی ہیکٹیر کی اوسط پیداواری دیتی ہے اس قسم کے پودھے سو سنٹی میٹر لمبے ہوتے ہیں اس میں تین سے چار ساکھائیں ہر جوڑ سے نکلتی ہیں ورسہ اپہار ورائٹی کی بوائی کے قریب چالیس دنوں کے بعد پھول نکلنے لگتے ہیں اب بات کرتے ہیں ارکہ اب ہے کی اس قسم کے پودھے ایک دم سیدھے اور لمبائی میں ایک سو بیس سے ایک سو ساٹھ سنٹی میٹر تک ہوتے ہیں اس بیج کو بھارتی باغوانی انسندہن سلسطان بینگلور دوارہ بکشت کیا گیا ہے یہ بھی قسم یعنی بھنڈی ارکاب ہے بیج یلو این موجک بیشانڈ روک کے پرتی کافی سہنسیل ہے پیداوار کی بات کریں تو لگ بھگ دس سے بارہ ٹن پرتی ہیکٹیر لے سکتے ہیں اس کے بعد فربانی کراندھ کی بات کریں تو یہ قسم کافی پرانی اور بھروسے مند بھنڈی بیج قسم مانی گئی ہے فربانی کراندھ کی بھنڈی پیت روک کا مقابلہ کرنے میں سچم ہے اس قسم کی بھنڈی گہرے ہری رنگ کی ہوتی ہے اور اس کی لمبائی پندرہ سے بیس سنٹی میٹر تک کی ہوتی ہے اس قسم کی بیج کی بھوائی کے لگ بھگ پہتالیس سے پچاس دن بعد پھول آنا سروع ہو جاتے ہیں اس قسم کی پیداواری کی بات کریں تو لگ بھگ نو سے بارہ ٹن پرتی ہیکٹیر تک کی پیداواری لے سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں پوسہ اے کی اس قسم کی بھنڈی کا سائز سامانی ہوتا ہے جو بجار بھاؤ اچھا دلاتا ہے یہ بیج ایفیڈ اور جیسٹ روک کے پرتی اچھ سہنسیل ہے اس قسم کی پیداواری گرمیوں میں دس ٹن اور برسات کی سیزن میں پندرہ ٹن کی لگ بھگ پرتی ہیکٹیر تک لی جا سکتی ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں پنجاب سیون کی یہ قسم پی تروک رو دھی ہے اس ورائٹی کی بھنڈی کی لمبائی شامانی ہوتی ہے اس قسم کی بھوائی کے قریب پچپن دنوں کے بعد پہلی ٹوڑائی کر سکتے ہیں اس قسم کی پیداواری کی بات کریں تو لگ بھگ دس سے بارہ ٹن پرتی ہیکٹیر تک لے سکتے ہیں اس کے بعد ارکا نامکہ کی بات کریں تو بھنڈی کی اس ورائٹی کو کشان بھائی دونوں سیزن میں اگا سکتے ہیں یہ قسم اپنے اپز اور اچھی پیداواری کی روپ میں جانی جاتی ہے اس کی پیداواری قریب بارہ سے پندرہ ٹن پرتی ہیکٹیر تک لی جا سکتی ہے اب بات کرتے ہیں ہسار انت کی اس ورائٹی کو ہریانہ کرسی بشویدیلہ ہسار دوارہ بکسٹ کیا گیا ہے جو آج کی سمیہ بھی اپنے اپز اور بہتر اتپادن کیلئے جانی جاتی ہے اس قسم کے پودھے سمان اچھائی کے ادھک ساکھاؤں والے ہوتے ہیں اس مٹی کی بھوائی کرنے کے لگ بھگ 45 دنوں میں تڑھائی شروع ہو جاتی ہے اس قسم کی برسات اور گرمیوں میں دونوں سیزن میں لگا سکتے ہیں ہسار انت قسم کی پیداواری کی بات کریں تو لگ بھگ 12 سے 14 ٹن پرت ہیکٹیر اپز لی جا سکتی ہے آخری میں بات کرتے ہیں پوسا سامنی کی بھنڈی کی اس قسم کو گرمی اور ورسہ دونوں سیزن کے لیے اپیوکتے ہیں اس کی اپز کے فل گہرے ہرے رنگ کے ہوتے ہیں اس کی اپز گھلگ بھگ 10 سے 14 ٹن پرت ہیکٹیر تک لی جا سکتی ہے اگر میری بتائی ہوئی جانگاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور سرال کھیتی چینل کو سبسکرائب جرور کریں دھنیواد